نیوٹ فورٹ سیٹی میں آپ کا سواگت ہے آئیے رکھ کرتے ہیں کھیل خبروں کیوں ہلی میں 30 جون کو ہونے وارے ڈی ڈی سی اے چناؤوں نے رفتار پکر لی ہے سبھی دل اپنے اپنے امیدواروں کے پکش میں ووٹنگ کے لیے سمرتن جھٹا رہے ڈی ڈی سی اے ادھیکش پرد کی دور میں شامل رجت سرما نے بھی اپنے دل کے امیدواروں کے سمرتن میں روسن آریا کلب میں آئیوجیت کارکرم کے دوران امیدواروں کے پکش میں ووٹ کرنے کی اپیل کی اور چناوی کیمپر کو تیز کیا رضا شرما جی ہمارا نیچ میں آج پرد کی پوری ٹیم کا پریش ہے آپ سے کرایا جائے گا جلدی سے رضا شرما جی کے بارے میں پورا دے جانتا ہے اور ہم لوگ رہا ترچی طرح پیچان پائیں اسی دائی باز پریزنٹ بھی ہے اور ڈی 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 تو میرا انروب ہے ان سے ہماری مہینہ امیدوار ہے جو کہ جلدی سے کی اتیاز میں پہلی بار ہونے جا رہا ہے یہ سنی جائیں گی وہاں ہمارے پیدا سے چالیوں سے سواغت کرتے رہیے پلیز باز وازی ہے آلوک منتر جی ہے آپورو جان جی ہے نتن گپتا جی ہے یہ سب دیکٹر کے لیے لڑے ہیں چھوٹے بھائی بھی ہیں راجان منچندہ جی ہے یہ بھی سپورٹسے ہیں وہ آپ کے قرب میں جی ہے ان کے لیے یاد نہیں کہتا میں سے چھوٹے بھائی بھی ہیں رینو خاندہ جی مجھے گورا ہو گیا اور مجھے I feel very proud ہماری محنا جو کی اتنا کام کرتی ہیں ڈیڈی جی میں انہوں نے ہمار دیزار کے آگے بڑھتے کاف کرنے کی سوچی ہے کھانی ہے اور ان کو بہت مطلب ہے اور انہوں کو پورے پینل کو جزائیں گے اور انہوں کو بیچ میں لائیں گے سنجے باردواجی جو ہے یہ خود ہی کسی کر بہت اچھے کرکتر رہوں ہیں سنجے باردواجی پرش شرکتر ہے انہوں نے انہوں نے تین سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈیڈی سی میں لگاتار ٹرکتر کو بڑھاوہ دینے کیلئے کام کر رہے ہیں صدیر کمار اکھر وان ہے یہ پریکٹسنگ چارٹر اکاؤنٹ ہے لیکن چارٹر اکاؤنٹ ہونے کے بعد بھی ڈیڈی سی میں اپنا کافی سمجھ لگاتے ہیں تو آپ سے یہی امید ہے کہ رجلزی کی پینل کو پورے جتا کے آپ اور جو ہماری سمجھا رہیں گی ہم ان کو بازے پکھرے گے اور انہوں نے اس مجھے کو حضرت کریں گے ہمیں گللو ہم بتا دیں جس میں بھی ہمارے بھائی مند آئے ہوئے ہیں ہم ان کو سعادت کرتے ہیں چیز سے سعادت ہے سبھی کا اور یہ سبھی کے سبھی یہ سنگل پھلے کے آئے ہیں کہ اس ٹیم کو پوری کو جتوائیں گے اور یہ کنگل کا بھوششے چاہ کریں گے آپ لوگوں سے پھلی سکانیوں کو کبھی نہ کریں اور اپنا آپ جائے گی پھلی آپ لوگوں سے ریکیسٹ ہے اور ابھی شرمہ جی سب سے ملے گے آپ اپنے سبھی تھے جتنے لی میمبرز ہیں وہ اور جو یہاں موجود ہے روشارہ کلپ کے اندر کہ آپ رجل شرمہ جیتے شکشیت کو جتا کر اچھی بوٹوں سے شامدار جیت کے ساتھ پورے پینل کو دیڈی سے پہنچائیں تاکہ ایک اچھا جیت آپ سب لوگوں کو مل سکیں سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت 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 سکری آدھا کرنا چاہتا ہوں اتنی بڑی سلسل میں آپ یہاں آئیں اتنا پیار اتنا سمان آپ نے دیا اور خاص طور پر اس احتیاسی روشارہ کلپ میں یہ وہ جگہ ہے جس سے بہت ساری یادیں جڑی ہیں روشارہ روڈ سے لے کے آرے پورا تک سڑن کے ایک چپے کو میں جانتا ہوں بہت بار پیدل بھوبا ہوا روشارہ باگ میں مجھے وہ پیڑ آدمی یاد ہے جن کے میچھے بیٹھ کر میں اپنی پڑھائی کرتا تھا اور جب خر لوٹے تھے تو روشارہ کلپ میں ہرے بھرے گراؤنڈ میں سفید کپڑے پہلے لوگوں کو کرکٹ چھتے ہیں سائیڈ لائز سے کڑیوں سے دیکھتا تھا آج ہی وہ پر ایک مجھے یاد تو یہ بڑا ایموشنل وقت ہے میں کرکٹر تو نہیں بن سکتا لیکن کرکٹ میرا پیشن ہمیشہ رہا جس پروفیشن میں میں آیا اس پروفیشن نے مجھے بہت کچھ دیا مان دیا سممان دیا آپ لوگ کا پیار دیا پچی سال سے آپ کی عدالت کو آپ نے دیکھا اور کرکٹ پر میرا پیشن اتنا تھا کہ جب آپ کی عدالت شروع کیا تھا تو تیسرے پروگرام میں کپیر دیل کو گلایا تھا وہ اس سمیتے اپنے پیشن کے انجین ٹیم کے اور مجھے آپ کی یاد آرہا ہے کہ وہ جب کپیر دیل کے بارے میں لوگ کہتے تھے وہ بہت اچھے جواب نہیں دیکھتے لیکن پہلی بار ان کی حاضر جوابی لوگوں نے دیکھی تھی ویشن سنگھ بیدی اس پروگرام میں جلچ تھے کپیر دیل کے لیے تو آڈینس میں سے کسی نے انگریزی میں سوال پوچھا تو ویشن دائی نے کہا کہ اس سے انگریزی میں سوال مت پوچھو اس کی انگریزی کمزور ہے تو کپیر دیل تورن بولے ہاں میری انگریزی کمزور ہے کیونکہ میری تیچر ویشن بھاجی جیسے تھے آج مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ میرے پروفیکشن نے جو کچھ مجھے دیا وہ آج سماج کو اپس ڈوٹرانے کا وقت آیا ہے پروفیکشن نے فیار مال سماج کے ساتھ میں پیسہ دیا طاقت دی سب کچھ جو کسی انسان کو چاہیے ہوتا ہے وہ میرے پروفیکشن سے مجھے ملا تو مجھے اب دینے کی ضرورت ہے اور دینے کے لیے اپنے پیسن کرکٹ سے بہتر چاہیز ہو سکتی تھی دیلیے سے دیلی سیے چاہیز ہو سکتی میں دیلی سیے کی گلوری کو جانتا ہوں دیلی سیے نے ویراد کولی جیسا کپکان دیا دیلی سیے نے شکر دھون جیسا اوپنر دیا دیلی کی کرکٹ نے گوہتم گمبیر آشیش نہرا ویشن سنگھ بیتی نام لیتے جائے تو شاید جس کبھی پوری نہیں ہو اتنا گلوریس پاس اتنے بڑے بڑے کپتان دیش کو دیئے اور جو زمانے میں ممبئی کو سینٹر مانا جاتا تھا کرکٹ کا مانا جاتا تھا اس کی تصویر دیلی کے پریئر نے بدل دی اور آج بھی ہم نے ریٹشوف پانچ جیسے پریئر کا جلوہ دیکھا ہے بہت آگے جائے لیکن اس دیلی کے کرکٹ کو دیڈی سی اے کو اس کی ایمیج کو بہت سارے داگ لگے کچھ لوگوں نے اپنے ویسٹر انٹریس کے لیے بدنامی کرنے کی کوشش کی میرا آپ سے وعدہ ہے کہ دیڈی سی اے اس کے کمان سبھاننے کے بعد میں دیڈی سی اے کی اس بڑیو کو واپس جوٹا ہوں یہ سچ ہو راز کی بات ستاروں نے بدن چونگ لیا آج ادھکار ہاتھ میں پھول چنو یا کھاٹے بندہ گناہ جبتاروں نے بدن چونگ لیا سر اس مر پروکسی ووٹنگ پہ کیا کہنا ہے زیادہ تر جو لوگ میری بات ہوئی ہے سب لوگ بہت خوش ہیں پروکسی ووٹنگ نہیں ہے اور ڈیریکٹ ووٹنگ ہے لوگ کو ادھکار ہے سیکرٹ بیلٹ سے اپنا ریپریزنٹیف چننے کا اور اسی لئے آپ نے دیکھا اتنی بڑی سنکچہ میں یہاں لوگ آئے ہیں لوگ کے مند میں جوش ہے اساہ ہے سر اس بار مہلہوں کی انٹری ہونے جاری ڈیڈی سی میں تو کتلا چیننگ دیکھ رہے ہیں دیکھیں مہلہ ہیں تو جس بھی کھیتر میں گھستی ہیں اس کو صدار دیتی ہیں گھر سے لے کے دیش تک تو یہ تو ڈیڈی سی ہے مہلہیں آئیں گی اس کا بہت لاب ہوگا ان کے پیشن کا ان کی ممتہ کا اور ان کی انٹیلیجنس کا میں فائدہ ہوگا سر آپ نے ٹائم باؤنڈیسن کی بات پہلا پرطم پریاس کیا ہوگا نہیں مجھے لگتا ہے ٹائم باؤنڈس سب چیزوں کیلئے پورا پلان بنائیں گے دیکھیں میرا کوئی ویسٹی انٹریس نہیں ہے مجھے کوئی ایکڈیمی سے کوئی کمائی نہیں کرنی ہے میرے اپنی کسی بیٹے کو کرکٹ نہیں کھلانی ہے کتے رشتے دار کو یہاں لے کے نہیں آنا ہے تو ایک سیلف لیس طریقے سے کام کریں گے اس کا راستہ دکھائی دے گا میرے گوڑ دیڈی سی میں مہیلہوں کی باغیداری ہونے جا رہی ہے ہاں جی اتنا آپ کو ایک چینجنگ بدلاؤ محسوس ہو رہا اور رجت جی کے آپ نترت میں جا رہے ہیں رجت جی کے نترت میں تو سب سے اچھا ہے کہ سارا ڈیڈی سی میں جتنی بھی پرابلمس ہیں ابھی انہوں نے بتایا یہ ہے کہ ساری پرابلمس کا وہ حل ٹائم باؤن میں کریں گے تو دیرے دیرے ہم ان کا سب سیوگ کریں گے ان کے ساتھ رہیں گے اور ایک لیڈی ہونے کے ناتے اور بھی چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھ کے سب کچھ ان کے ساتھ کروں جو ٹیم کا لکش رہے گا میں اس کے ساتھ انہی کی ٹیم کو سارا آگے بڑھانے میں اپنا پورا یوگ دان دوں گے ڈربہ ڈربہ ڈربہ